دالتی ہفتے کا آغاز دھماکہ خیز ہونے جا رہا ہے سپریم کورٹ میں فل کورٹ اجلاس بھی بلالیا گیا قصہ پارینہ بننے والے قاضی فائز عیسیٰ کی رسوائیوں کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے ٹرکش ائر لائن کی فلائٹ میں بیٹھے تو ان کے پرار ہونے کے مناظر لوگ انہیں کس طرح کے الفاظ سے مخاتم کر رہے ہیں آج جو قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ لنڈن میں ہو گیا ہے اب قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں ان کی رسوائی کی داستان دو ویڈیوز میں بیان ہوتی ہے تاریخ کے کورے دان میں گئے ہیں اور پاکستان کی تاریخ میں بترین جوڈیشل دور اگر کسی شخص کرائے تو وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کرائے قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں دو بجے سے وہاں پہ لوگ موجود تھے لنڈن ٹائم کے مطابق آٹھ بجے تک قاضی فائز عیسیٰ صاحب نکلی نہیں رہے تھے بچے اپنے کہا آپ لوگ جاؤ میں اندر ہی بیٹھوں میں ان لوگوں کو فیس نہیں کر سکتا دونوں کو سسٹم نے یوز کر کے ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین قاضی فائز عیسیٰ جو ہی اپنے عوضے سے ریٹائر ہوا تو یہ چوبیس گھنڈے بھی پاکستان میں نہیں گزار سکا کیونکہ اس کو اپنے کالے کرتوتوں کا پتہ تھا کہ یہ پاکستانی عوام اب میرے ساتھ کیا کرے گی کیونکہ اس بات کا اس کو اندازہ ہو چکا تھا جب یہ اپنے عوضے پر فائز تھا اس وقت یہ بیکری والے نے اس کے اوپر لانتیں بھیجی تھی کیونکہ اس کے دور میں عوام کے حقوقی پا مالی ہوئی عورتوں کے اوپر ظلم ہوا عورتوں کو سڑکوں کے اوپر گسیٹا گیا مگر اس نے کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیا اب اس کو اچھی طرح معلوم تھا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد اگر میں پاکستان میں رکھتا ہوں کہ یہ عوام میرے ساتھ کیا کرے گی اس لیے اس نے اپنے عوضے سے اترتے ہی لنڈن کی ٹکٹیں بک کروائے گی لیکن اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ جس ملک میں یہ باہ کر جا رہا ہے وہاں کی عوام بھی اس کو جینے نہیں دے گی وہاں کی عوام اس کے اوپر جو لانتیں بھیجے گی جو اس کے ساتھ سلوک کرے گی یہ اس کی سوچ سے بھی بائے گا آئیں پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس پر ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں بڑے بڑے فیصلے ہو رہے ہیں لیکن قصہ پارینہ بننے والے قاضی فائز عیسیٰ کی رسوائیوں کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ پہلے جب وہ چیف جسٹس تھے نوملی یہ ہوتا ہے کہ لوگ جب اپنے عوضے سے ہٹ چاہتے ہیں پھر لوگ انہیں کنفرنٹ کرتے ہیں لیکن قاضی فائز عیسیٰ جب چیف جسٹس تھے ان کے ساتھ کرسٹیز ڈونٹس پہ ایک واقعہ پیش آیا چیف جسٹس کے عوضے سے ہٹنے کے بعد آلدھو ان کا دل نہیں تھا اس عوضے سے چمٹے رہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ اگلے ہی دن ایک دن بھی نہیں گزارا بلکہ سیم ڈیاب کہہ لے کہ وہ ملک سے چلتے بنے ٹرکیش ایر لائن کی فلائٹ پہ بیٹھے تو ان کے فرار ہونے کے مناظر لوگ انہیں کس طرح کے الفاظ سے وہ خاتم کر رہے ہیں وہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی لیکن آج جو قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ لنڈن میں ہو گیا ہے اور وہی لنڈن جہاں پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دوست نواز شریف صاحب جو کہ قاضی کے چیف جسٹس بننے کے بعد آئے اور قاضی کے چیف جسٹس کا عوضے سے ہٹنے کے فوری بعد ایک دن میاں صاحب سے بھی نہیں گزرا وہ بھی لنڈن پہنچ گئے اور لنڈن میں نواز شریف صاحب کا استقوال پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے اور عمران خان کے سپورٹرز نے وہاں پر اوورسیز پاکستانیز نے کس طرح سے کیا وہ بھی آپ میں دیکھ لیا لیکن اب قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں ان کی رسوائی کی داستان دو ویڈیوز میں بیان ہوتی ہے بلکہ تین ٹوٹل ویڈیو کلپس ہیں لیکن قاضی کی رسوائی اور قاضی کا ڈر اور خوف وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس سب کے اندر قاضی فائز عیسیٰ کے لیے لنڈن میں جو سرپرائزز ہیں ان کا سلسلہ ختم بھی نہیں ہونے والا یہ سرپرائزز بڑھنے والے ہیں میں زیادہ نہیں بولوں گا میں آپ کے سامنے ویڈیوز چلواؤں گا اور جو آج لنڈن میں قاضی فائز عیسیٰ کو ایک اور بہت بڑا سرپرائز ملنے جا رہا ہے وہی بات ہے کہ مکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی قاضی فائز عیسیٰ کے آساب پر اوورسیز پاکستانیز کا اتنا خوف تھا کہ مہترم قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو کہ کس طرح سے تاریخ میں یاد رکھے جا رہے ہیں وہ سب کو پتا ہے تاریخ کے کورے دان میں گئے ہیں اور پاکستان کی تاریخ میں بدترین جیڈیشل دور اگر کسی شخص کر آئے تو وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کر رہا ہے وہ حامر مطین صاحب نے صحیح کہا کہ قاضی کی طرح کے بہت سے بدترین جسٹسز بہت سے بدترین چیف جسٹسز گزرے ہیں لیکن وہ ایک حساب سے بہتر تھے کہ انہیں پتا تھا کہ وہ کتنے گھٹیا کردار ہیں یہ وہ کردار ہے جو اپنے آپ کو یہ دلاسے دیتا رہا کہ اس سے زیادہ نیک اس سے زیادہ پاک باز اس سے زیادہ اماندار کردار بھی نہیں ہے اب قاضی صاحب کے ساتھ ان کی آل اولاد جو ہے وہ بھی موجود تھی اب اس سب کے اندر یہ ہوا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اندر ہی دوبک کے بیٹھے رہے اور اس میں جو وہاں پر موجود لوگ ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ قاضی صاحب جو ہیں وہ وہ باہر پر اندر چھپے رہے اور وہ باہر ہی نہیں آ رہے تھے اور ان کے بچوں کو ایم بیسی کا سٹاف جو ہے یہ کلیم کیا جا رہا ہے جو آن گراؤنڈ لوگ موجود ہیں ان کی طرف سے کہ وہ اسکوٹ کر کے لے گیا اب میں آپ کے سامنے تین ویڈیوز چلوانی ہیں آپ بلکہ پہلی ویڈیو جو ایزی ذرا ملاحظہ فرمائیں فراڈی سا خود چھپا ہوا ہے ابھی تک یہ اس کے بچے ہیں فراڈی سا فراڈی سا تجھے نہیں چھوڑیں گے تجھ پہ لانتے بھیجنے کے لیے ہم یہاں پہنچیں ہیں ڈونٹس کے ساتھ پہنچیں یہ دیکھیں فراڈی سا نے اپنا لڑکا بھیجا یہاں پہ ٹھیک ہے ابھی خود اندر چھپ کے بیٹھا ہوا فراڈی فراڈ کر رہا ہے یہ دیکھیں اس کا بچہ بے شرم لوگ گندے ملک کا انصاف بیچنے والے یہ گندے لوگ ہیں کر کہیں گے ہمارے بچوں اکساس جاتی ہو گئی جی راضی نکرم آپ نے یہ پہلی ویڈیو دیکھی اب یہ جو ہو رہا ہے اس میں جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں اور جو کچھ بھی ہے اوویسلی ہمارا کام ہے وہ آپ کو دکھانا صحبت ہے تو ہم نے تو جو ہو رہا ہے آن گراؤنڈ وہ آپ کو دکھانا ہے بے شک this is an eye opener for a lot of people اب یہاں پر ایک اور ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں کازی فائزیسا صاحب جو ہے دو بجے سے وہاں پہ لوگ موجود تھے لندن ٹائم کے مطابق آٹھ بجے تک کازی فائزیسا صاحب نکلینے رہے تھے بچے آپ نے کہا آپ لوگ جاؤں میں اندر ہی بیٹھا ہوں میں ان لوگوں کو فیس نہیں کر سکتا تو آپ ذرا یہ سنیے گا پھر میں کازی صاحب کا ایک جو یونیک آنر رسوک پاکستان کے مینسٹری میڈیا کو لگایا ہے اس میں بھی ایکسپوز کرتا ہوں کازی صاحب کو اس میں بھی باریک بارداد ڈلوائی ہے انہوں نے اپنے جو نام نہاں ترجمان صافی ہیں ان کی طرف سے لیکن پہلے آپ ایک اور ویڈیو دیکھیں ہم لوگ یہاں جو ہے دو بجے سے آگے بیٹھے ہیں آٹھ بجنے والے ہیں پاکستان ہائی کمیشن کا جو حملہ ہے ہائی کمیشن کا کو اس کے بچوں کو لے گیا چھپ چھپا کے ٹھیک ہے اب ہم نے بچوں کو کیا کہنا تھا ہم نے اس دروازے پہ نظر رکھی ہوئی ہے ابھی تک تو فراد جو ہے نا فراد عیسیٰ ابھی تک نہیں نکلا ہے دکھائیں ادھر سارے لوگ آ رہے ہیں ابھی جتنی بھی فلانٹس آ رہی ہیں لیکن ابھی تک ہم انتظار میں آیا کہ مزید ہم ادھر دو تین گھینٹے بیٹھیں گے دیکھتے ہیں وہ نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا ابھی آپ کو پتا ہے کہ یہ فرادی لوگ ہیں یہ اتنی آخشانی سے تو ہاتھ آتے نہیں ہیں جب اس کو لاتے ہیں تو دنیا ویس سے ڈھ جاتی ہے تو تینکی سو مچ جی ناظرین ایک رہاں پہ یہ ویڈیو دیکھی یہ سارا میر صاحبہ ہیں اور یہ بیسکلی اوورسیز پاکستانی ہیں لندن بیسٹ انہوں نے یہ ویڈیو پوسٹ کی یہ آٹھ بجے کی ویڈیو تھی اب یہ رسوائی ہے نا کہ آپ دیکھیں جہاز میں جب آپ آتے ہیں تو آگے ایک ہی جگہ ہوتی ہے جہاں سے آپ نکلتے ہیں تو کہا اس سے وہاں پہ نہیں آرہے تھے تو پھر گیارہ بجنے والے تھے جب تو آٹھ بجے کی ویڈیو دیکھ لی گیارہ بجنے والے تھے جب تو پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں ائرپورٹ چھوڑ رہے ہیں کیونکہ ان کے مطابق ان کا یہ موقف ہے جو آن گراؤنڈ لوگ موجود ہیں کہ قاضی فائزیزہ صاحب کو کوئی کانٹیکٹس لڑا کے پیچھے کسی چور دروازے سے نکلوا لیا گیا لیکن پھر انہوں نے ساتھ یہ کہا کہ جی آپ سے وعدہ ہے مارا کہ لنڈن میں ہم اب قاضی فائزیزہ کو پکڑیں گے ضرور اور پھر اپنے خیالات کا اظہار کریں گے ایک اور ویڈیو آپ دیکھیں کے لیے نکلیں ان لوگوں کو آپ سے پاکستان میں جھوڑ دیا لیکن ہم لانت ہے یہاں سے دیکھیں کہ ویلکم ڈالب کے ساتھ کازی کو اور پاکستان کی خوب عمران خان کے لیے باہر نکلیں پاکستان کو ریکن ساتھ پاکستان کے لیے باہر نکلیں انشاءاللہ ہماری جتو جتو جت چاری رہے گی گیجریک ائرپورٹ پہ ہم کھڑے ہیں احتجاج کر رہے ہیں اکموسائیڈر کی گلی سے نکل گئے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے کتنیا گلیاں چینج کریں گے پاکستانی جاگ رہے ہیں کازی صاحب اب یابر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک تو کازی صاحب کے حوالے سے جیو نیوز اور باقی چینلز پر لگایا جا رہا ہے کہ جی پتہ نہیں کوئی وہ انہیں بینچ میں ڈال دیا گیا ہے لانڈن میں بڑا کوئی اعزاز مل گیا ہے کازی فائزیسہ صاحب کو اور کازی فائزیسہ صاحب جو ہیں وہ پہلے پاکستانی البتہ اس میں آپ صاحبیوں نے بتایا صاحبیوں نے بھی اور باقی جو وقلہ ہیں انہوں نے بھی کہ جسٹس آئیشہ مالک کو پہلے یہ عزاز مل چکا ہے تو کازی is not the first person نمبر وان secondly کازی فائزیسہ صاحب جو ہیں ان کے والے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی بینچ کال ہے ان کی اور اس میں کازی فائزیسہ پروفیسر ایڈرین برگز ایزابل ہچنگ انڈریو میچل اور نیکی سنگلہ جو ہیں وہ ہیں اب یہاں پر پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس نے کازی فائزیسہ کو ایک اور سرپرائز دینے کا فیصلہ کر لیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اب ایک احتجاج کرے گی مڈل ٹیمپل ہال جو ہے اس کے باہر اور یہ اس کا نیورسٹ ٹیوب سٹیشن جو بتایا جا رہا ہے وہ چانسلری لین ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے وہ شرکت کرے گی اور کازی فائزیسہ صاحب جو ہے ان کے خلاف یہ احتجاج ہوگا اور کازی فائزیسہ کے خلاف اس وقت میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت کازی صاحب جو ہے ان کے حوالے سے یہ ڈیویلپمنٹ آئی ہے کہ انتیس اکتوبر کو میڈل ٹیمپل میں منقضہ تقریب میں کازی نے شریک ہونا ہے اور کازی فائزیسہ کے خلاف میڈل ٹیمپل ہال جو ہے اس کے باہر کازی فائزیسہ جو ہے ان کے خلاف احتجاج کی کال دیتی ہوئی ہے آج کازی فائزیسہ نے لنڈن کے گیٹوے کے ائرپورٹ پہ جب پہنچنا تھا تو آپ نے دیکھ لیا کیا ہوا آپ سے کچھ دیر پہلے کی یہ ویڈیو ہے so this is something very important and very big اور very symbolic as well so let's see how things unfold لیکن ابھی تک کازی صاحب کے ساتھ جو رسوائی ہوئی ہے اور جو وہ بھاگے ہیں نواز شریف صاحب کو آپ بھول جائیں گے ویسے میں نے کہا تھا کہ خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دونوں کو سسٹم نے یوز کر کے ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا اور بہت برے طریقے سے سسٹم جو ہے اس نے ان دونوں کو اٹھا کے باہر پھینکا ہے ناظرین آپ نے مکمل ویڈیو دیکھی آپ نے دیکھا کہ قاضی فائز عیسیٰ کیسے جہاز کے اندر چھپ کر بیٹھا رہا اس نے اتنی حمد نہیں تھی کہ یہ باہر نکلتا عوام کا سامنا کرتا سامنا کیسے کرتا یہ تو تھا ہی چور ڈکیت تھا ایک قسم کا اس نے اس ملک کے آئین اور قانون کے ساتھ کھلوار کیا تھا یہی وجہ ہے کہ یہ عوام کا سامنا نہیں کر سکا اور جہاز کے اندر چھپ کر بیٹھا رہا لیکن کب تک یہ چھپے گا کب تک بکرے کی ماں خیرم نائے گی آپ قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ اپنی رائے سے میں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ